ڈیئر فرنس کیسے ہیں آپ سب اپنے ہر سبسکرائبر کو میں بار بار تھینکس کہتی ہوں جن کی وجہ سے میرا آگے ویڈیو بنانے کا من ہوتا ہے فرنس اس سے پہلے کہ میں اپنا ویڈیو سٹارٹ کروں میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ لوگ میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیس میک شو میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے رکشہ بندن کا اتحاس اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ میں سٹوریز کو بہت پسند کرتی ہوں تو میں سٹوریز کے مادہم سے ہی آپ کو رکشہ بندن کی اتحاس کے وشہ میں بتاؤں گی فرنس چلیں شروعات سے شروعات کرتے ہیں ایک بار کے بات ہے کہ جب دیو سو سنگرام ہو رہا تھا اور دیوراج اندر کی ہار نشت ہو رہی تھی تو گروہ برحس پرتیچی کے کہنے پر جو اندرانی تھی انہوں نے پوجہ پاتھ کرایا تھا یقیہون کرایا تھا اور اس کے بعد اندر کی ہاتھ میں رکشہ سوتر باندھا تھا پہلی تو قطعہ یہ ہے دوسری قطعہ اس میں یہ بھی آتی ہے کہ ایک بار دروپتی نے بھگوان کرشن کی کٹی انگلی میں اپنی ساڑھی کا پلو فارکے باندھ دیا تھا اور کرشن بھگوان نے ان سے کہا تھا کہ اس کا رڈ میں سمیں آنے پر ضرور ادا کروں گا اور کہا بھی جاتا ہے کہ جب دیو سبح میں دروپتی کا اپمان ہو رہا تھا اور اس کے پانچوں پتیوں میں سے کوئی اس کی رکشہ کے لیے نہیں آیا تھا تب ہار کے دروپتی نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے بھگوان کرشن کو پکارا تھا اور اس سمیں دروپتی کے شریر سے بسر کا ٹکڑا کم نہیں ہونے پایا تھا کہا جاتا ہے کہ وہیں جو انگلی میں انہوں نے پٹی باندھی تھی وہیں ہزار گناہ بن کے دروپتی کے شریر کو ٹھکنے کا کام کر رہی تھی اس کے علاوہ اس کے ایک کہانی اور ہے کہ جو الیکزنڈر اور پورو تھے ان کے بیچ بہت تگری دشمنی تھی جس وجہ سے الیکزنڈر کو تناؤ تھا تو کیا ہوا تو جو الیکزنڈر کی پتنی تھی وہ اپنے پتی کو اس طرح سے تناؤ کرسا نہیں دیکھ سکتی تھی تو اس نے پورو کو راکھی بھی دی بھیجی تھی جب پورو کو اس نے راکھی بھیجی تو اس نے بھی اسے اپنی پہن مان لیا اور اس کے بعد جو یدھ کی استطی تھی وہ سماپت ہو گئی اس کا ایک بہت اچھا ادھارن ریچ پتانہ میں بھی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو میوان کی مہارانی تھی اس سمیں کرنا وطی جی تھی اور پتی کی مردی کے بعد وہ ہی راج کا سنبھال رہی تھی جب بہادر ساہ کو اس بات کا پتا چلے کہ اکیلی عورت ہے کیا کر لے گی تو اس نے کیا کیا وہ اپنی بہت بڑی سینہ لے کر ان پر آکمرن کرنے کے لیے آیا آس پاس کے سبھی راج پوتوں سے ساہیتہ مانگی تھی لیکن کوئی مگڑوں سے ٹکر لینے کو ریڈی نہیں تھا تو اس کے بعد کرنا وطی نے ہمائیوں کو راکھی بھیجی تھی کہ وہ بھائی بن کر اپنی بہن کی رکشہ کرنے کے لیے وہاں پر آئیں اور ہمائیوں نے انہیں اپنی بہن سویکار بھی کیا تھا ان تک سندیش بھی پہنچایا تھا کہ ہم آ رہے ہیں لیکن جب تک ہمائیوں وہاں پر پہنچا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی بہادرسہ محل میں قبضہ کر چکا تھا اور جس کے کارن کرنا وطی آتم دہا بھی کر چکی تھی میوار کے سب ہی راج پتانیوں کے ساتھ ہی لیکن پھر ہمائیوں نے بہادرسہ کو ہرا دیا اور اس کے بعد رانی کرنا وطی کے پتر وکرما دیتے کو سنگھاسن پر بیٹھا دیا اور کچھ اس طرح اس نے راکھی کا کرز آدھا کیا تھا یہاں پر ایک بہت اچھی سٹوری اس کی بھی آتی ہے پنہ دھائی کی پنہ دھائی نے کیا کیا تھا کہ اپنے پتر کی بلی چڑھا دیتے اودہ سنگھ کو بچانے کے لئے اس نے اپنا پتر جو تھا وہ اودہ سنگھ کی جگہیں پر رکھ دیا تھا اور جس وجہ سے اس نے لگا کہ اس نے اودہ سنگھ کو مار دیا لیکن مارا اس نے پنہ دھائی کے پتر کو تھا عباد نے وہی دونوں بچوں کو لے کے وہاں سے چلی گئی تھی اور رانی کرناوٹی یہاں پر جو جتنے بھی راجپور تھے وہ یدھ کر رہے تھے اور اس کے بعد جب یدھ میں ہار نیسٹر دیکھی تو رانی کرناوٹی نے ظاہر کر لیا تھا تو راکھی کی پرمپرہ اس سمیں بھی تھی فرنٹس لیکن آج کے سمیں راکھی کے بائنے کچھ الگ بھی ہو گئے ہیں کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے لڑکیاں کسی سے جان چھڑھانے کے لئے اسے راکھی باندھ دیتی ہیں اب جو تمہیں بہن نہیں مانتا اسے راکھی باندھنے کا کیا مطلب ہے دوسرا چیز کئی بار کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے رشتے کو غلط نہ سمجھے تو اس کے لئے بھی یا پھر اس کی آر لے کر راکھی بندوائی جاتی ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں کیونکہ بھائی بہن کا رشتہ چاہتا ہے وہ بہت پاوتر ہوتا ہے اور اسے اس طرح سے ملن نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ کئی بار اپہار کے لالچ میں کسی کو بھی بھائی بنانا کسی کو بھی راکھی باندھنا تو وہ چیزیں بھی صحیح نہیں ہیں کوئی ریال بردر ہو تو بات الگ ہے کوئی کزن بردر ہو تو بھی بات الگ ہے یا پھر اس کے علاوہ جو تمہیں سچ مچ پر بہن مانتا ہو یا پھر تمہارے من میں بھی اس کے لئے ویسی بھاونہ ہو تو ہی راکھی باندھنے چاہیے کیول سنکھیا بڑھانے کے لئے اور کیول اپہار اکٹھے کرنے کے لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے فرنٹس بھائی بہن کا سگے بھائی بہن کا رشتہ کیسا ہوتا ہے نا یہ صرف ان کے پیرنٹس پر نربھر کرتا ہے یہ ان کے پیرنٹس کے بہوہار پر نربھر کرتا ہے تو چلی انڈائریکٹ بات کرتے ہیں کہہ کہی جو تھی اس میں کیا دوشتہ اس نے ہمیشہ رام کو اپنے پتر سے بھی بڑھ کر چاہا لیکن کہہ کہی اس سے ایک ٹائم پر ایک گلتی ہو گئی اس نے گلتی یہ ہو گئی کہ اس نے اپنے بچوں میں بھید بھاؤ کیا بھارت نے کہہ کہی کو کتنا برا بھلا کہا تھا کہ ہیپ آپ نہیں تیرے موں میں کیڑے کیوں نہیں پڑ گئے تو نے جڑوں کو کٹ کے فولوں کو فولوں کو اگانے کی سوچی ہے اس طرح سے بہت ہی کڑوے شبد بھارت نے بولے تھے کہہ کہی سے اگر ہم اٹھا کے پڑے ہیں اوڈھاکان تو ہم سمجھیں گے لیکن آج تک بھارت کا سممان کم نہیں ہوا کیوں نہیں کم ہوا کیونکہ کہہ کہی نے اپنے بچوں میں بھید بھاؤ کیا تھا کہہ کہی نے تو صرف ایک ہی بار ایسا کیا تھا جو سالوں سال اور ہمیشہ کرتے ہیں اور دوسرے سے کہتے ہیں کہ ایجسٹ کرو ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ اپنا آقلم خودی کر لے راجہ دشرت نے کبھی بھید بھاؤ نہیں کیا تھا راجہ دشرت نے کہا تھا کہ میں سنکر کو شاکشی مان کر کہتا ہوں بھارت اور رام تو میری دونوں آنکھیں ہیں اور جب کہہ کہی نے یہ کہا تھا کہ بھارت کو راجگدی چاہے تو اس سمجھ راجگدی دینی ہے تو اس سمجھ دشرت کے وچار کبھی نے نہیں لکھے ہیں ایسا اس لئے کیونکہ انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا اور کہہ کہی اس کے نام پر تو لوگ آچ اپنے بچیوں کا نام بھی نہیں رکھتے ہیں تو فرنٹس میں پیرنٹس پر نربھر کرتا ہے کہ بھائی بہن کا رشتہ کیسا ہو اگر پیرنٹس کا بھائی بہن کا کیسا ٹھیک ہو سکتا ہے تو فرنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سسکرائب ویڈیو کے لائک و شیئر ضرور کیجئے گا فرنٹس